مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کسی کا حق کیسے کھا لیتے ہیں ایک شخص اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا ہے اور آپ نے اس کا حق کھایا ہوا ہے اور آپ ابھی بھی دینے کا ارادہ نہیں رکھتے یا ایک بندہ زندہ ہے آپ نے اس کے پیسے یا مال یا جائدات کوئی بھی چیز آپ نے ضبط کی ہوئی ہے اور آپ کا دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے مجھے نہیں سمجھاتی کہ لوگوں کے اندر اتنا حوصلہ اتنی غیر انسانی رویے مطلب کہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں اتنی حمد آ کیسے جاتی ہے کیا انہوں نے اس دنیا سے نہیں جانا کیا وہ اس دنیا میں اس طرح کی حرکتیں کرنے والے لوگوں کا انجام نہیں دیکھتے اب میرا ایک بہت ہی پیارا دوست سید عبید بخاری اس دنیا سے جا چکے ہیں اور میں ان کو تحفے کے طور پر کہ کچھ نہ کچھ میں ایسا کروں جس کی وجہ سے ان تک میرا تحفہ پہنچتا رہے اس کا عجر ان تک جاتا رہے ضروری نہیں ہوتا اب یہاں پہ میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں میرا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں بتاؤں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ مجھے نیک سمجھیں یا اچھا سمجھیں ایسا ہرگز نہیں ہے میں صرف اس لئے بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں دکھا کے بھی دیں چھپا کے بھی دیں دکھانے کا اس نیت کے ساتھ ارادہ ہونا چاہیے تاکہ اور لوگ بھی رشک کریں اور اس نیکی کے عمل کو بڑھانے میں حصہ بنیں تو اب کافی سارے لوگ اب میرے ساتھ اگر اس دوست کا سید عبید بخاری جو ہے ان کا تعلق تھا اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں عالی مقام اطاف فرمائے ان کی بخشش فرمائے ہم ساتھ ہوتے تھے ایک دوسرے پہ پیسے خرچ کرتے تھے آپ کی دنیا سے آپ کی زندگی سے اگر ایک انسان چلا گیا ہے تو آپ اگر اس کو دفنا کے آ جاتے ہیں اگر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھ لی ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے بعد آپ کا ان سے تعلق نہیں رہ گیا قتم ہو گیا آپ کا امتحان آپ کا اصل تعلق آپ کی محبت کا اصل تقاضہ تب شروع ہوتا ہے جب وہ اس دنیا سے چلا جائے کہ آپ ان کی آخرت کے لیے کیا کرتے ہیں آپ ان کو کیا تحفت آئیت دیکھتے ہیں دنیا میں دعوتیں کر لینا گفٹ دے دینا یہ تو ہر کوئی کرتا ہے آپ کی اصل محبت تب سامنے آتی ہے جب آپ ایک انسان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے ٹائم نکالیں ان کے لیے پیسہ خرچ کریں اور ان کو کچھ ایسا پیش کریں جس کی مدد سے ان کے لیے اس دنیا میں جہاں پہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں پہ آسانیاں ہوں اور ان کو تب ہی پتا چلے گا کہ دنیا میں میرے ساتھ مخلص کون تھا دنیا میں میرے ساتھ حقیقی محبت کرنے والا کون شخص تھا جو میرے اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد بھی ابھی تک مجھے نہیں بھولا ابھی تک میرے لیے ٹائم اور پیسہ خرچ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر سچے دل سے اور اللہ کی خاطر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے